احتساب کا ادارہ سب سے زیادہ کرپت عوامی رائے دبانے پر بنگلہ دیش جیسا معاملہ ہوگا شاہد خاکان کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ موجودہ حکومت نے کہا تھا کہ نیپ کے ادارے کو ختم کریں گے مگر آج یہی حکومت اس کے ہاتھ مضبوط کر رہی ہے انہوں نے بتایا کہ چار ترامیم کے بعد بھی احتساب کے ادارے کی حالت نہیں بدلی ارپتی ہو کر نیپ کے افسران ادارے سے گئے ہیں واقف ہیں سابق چیرمن نیپ جاوید اقبال کے لیے میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے یہی شخص ملک چھوڑ کر بھاگے گا شاہد خاکان نے مزید کہا کہ آئی پی پیس پلانٹ کسی نے زبردستی نہیں لگوائے آئی پی پیس کو دعوت دے کر پلانٹس لگوائے گئے حکومت نے پہلے ٹیرف بنایا اور پھر نیپ را روپیہ کمزور ہوگا تو بجلی کے بل بڑھیں گے انہوں نے کہا کہ کوٹا سسٹم کے معاملے پر شیخ حسینہ واجد کو بھاگنا پڑا عوامی رائے دبائیں گے تو وہی ہوگا جو بنگلہ دیش میں ہوا سابق وزیر آزم کا کہنا تھا کہ اپنی ناکامی کسی اور پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کسی سے ذاتی اختلافات ہیں تو معاملات الہدہ نمٹائیں موسیقی